اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امنت باللہ ورسولہی ہو والاول والآخر والساہر والواطن وہو آلہ کلی شاہی نلیم ربش رالی صدری ویسر لی امری وحلو لگتتا مللسانی افقہ ہو قولی معزز ناظرین بھائیو بہنو بزرگو اسلام علیکم قرآن ترجمہ تفسیر کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں سورہ بکرہ کے آیت انبر ایک سو چھپن اور ایک سو ستاون تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھاتا اب ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں اللہ عز و عجل فرماتے ہیں اللہ عز و عجل فرماتے ہیں کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا تواف بھی کرے اور جو شخص خوش ڈلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے جاننے والا ہے اچھا یہاں بات جو سمجھنے کے وہ یہ ہے کہ یہ آیت قبلے کی بحث سے متعلق ہے اچھا بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ حج کے مناسق میں یہ جو صفا اور مروہ کی صحیح ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں اچھا یہاں شاعر لفظ جو ہے یہ شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو شعور بخش ہے جو کسی حقیقت کا آپ کہلیں کہ احساس لانے والی اور اس کا نشان ہو چنانچہ وہ مظاہر جن کے ساتھ اولوالعظم پیغمبروں یا اولوالعظم اولیاء اللہ کے حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سسلہ قائم ہوتا ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور ایک نشان اور علامت کے مقرر کیے گئے ہوں وہ شاعر کلاتے ہیں وہ گویا بعض معنوی حقائق کا شعور تلانے والے اور ذہن کو اللہ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں اس اتبار سے بیت اللہ، ہجرِ اسوط، جمرات اور صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں دیکھیں صفا و مروہ کے طواب سے مراد وہ صحیح ہے جو ان دونوں پاریوں کے ترمیان سات چکروں کی صورت میں کی جاتی ہے اچھا یہاں اللہ تعالیٰ کی لفظ یہ آپ نے آیت پوری پڑی ہے شاکر آیا ہے لفظ شکر کی نسبت جب بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی شکر گزاری اور حسان مندی کی ہوتی ہیں لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کے معنی قدردانی اور قبول کرنے کے ہو جاتے ہیں شاکر کے ساتھ دوسری صفت علیم آئی ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے چاہے کسی اور کو پتہ نہ لگے اسے تو خوب معلوم ہے اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کیلئے کسی کو کوئی مالی مدد دی ہے اس حال میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ دانے ہاتھ نے جو کچھ دیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دی یہ نہ ہونا کہ کسی اور انسان کے سامنے اس کا تذکرہ ہو تو یہ اللہ کے تو علم میں ہے چنانچہ اگر اللہ سے عجر و سواب چاہتے ہو تو اپنی نیکیوں کا ڈھڑورہ پٹنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اگر تم نے یہ سب کچھ لوگوں کو دکھانے کیلئے کیا تھا تو گویا یاد رکھو کہ وہ شرک ہو گیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ واضح ہے کہ مومن صلی اللہ اور جس نے نماز پڑھی یورائی دکھاوے کے لئے فقہ دوشری کا اس نے یقیناً شرک کیا مومن سامہ اور جس نے روزہ رکھا یورائی دکھاوے کے لئے فقہ دوشری کا اس نے یقیناً شرک کیا اور اسی طرح وہ فمن تصدقہ اور اس جس نے صدقہ خرات کیا یورائی دکھاوے کے لئے فقہ دوشری کا اس نے یقیناً شرک کیا تو اگر آپ کسی کوئی مالی مدد کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے کہ آپ کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے تو موزن ناظرین آج ہم نے سورہ بکرا کے آیت نمبر ایک سوٹاون کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا انشاءاللہ عزو جل کہ اللہ مجھ سے اگلی آیت کا پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ عزو جل آپ سب کو دین میں استقامت دے و آخر دوانان الحمدللہ رب العالمین